مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِي الْقَمَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانے کے ایک مشہور ترین اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں جن کو لوگ جنید بغدادی کے نام سے پہچانتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی کہانی عجیب و غریب ہے ابتدا میں جوانی کے زمانے میں زمانے کے سب سے بڑے پہلوان تھے قد و قامت اللہ رب العزت کی ذات نے زبردست عطا کی تھی جسمانی طاقت بھی اللہ رب العزت کی ذات نے وافر عطا کی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر یہ اس وقت کے تمام پہلوانوں کے اوپر فاتح تھے اور ان کا بادشاہ کے دربار میں ایک خاص مقام تھا جب مجلس لگتی تھی تو ان کی کرسی بادشاہ کے دائن طرف لگتی تھی ایک دن ایسے ہی دربار سجا ہوا ہے اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ان کے پاس بیٹھی ہوئی باہر سے دربان آیا اور آ کر اطلاع دی کہ دروازے پر ایک پہلوان آیا ہے اور وہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سے مقابلے کی تمنہ رکھتا ہے لوگوں کو بڑی حیران کی ہوئی کہ کون ایسا شخص ہے ریاست میں یا اس میری مملقت میں جو جنید بغدادی کا مقابلہ کر سکے پمام تر پہلوان ان سے شکست کھا چکے ہیں کوئی ایسا نامی گرامی پہلوان باقی تو ہے نہیں کہ جس کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے برحال دربان نے کہا کہ جی اس آنے والے میمان کا برابر اسرار ہے کہ میں نے جنید بغدادی سے مقابلہ کرنا ہے آخر کار بادشاہ نے اجازت دے دی آنے والے پہلوان کو اپنے دربار میں حاضری کی اچانک بادشاہ کے دربار میں پہلوان حاضر ہوا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا پہلوان اپنی جسامت میں بڑا کمزور عمر کے اعتبار سے بڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں لنگڑا رہے ہیں اتنی کمزوری ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جنید بغدادی سے مقابلہ کرنا ہے کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے لہٰذا مجھے موقع دیا جائے جب موقع دیا گیا میدان لگ گیا لاکھوں لوگ وقت مقررہ میں جمع ہو گئے اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی بھی مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئے پہلوانوں کے اپنے انداز کے ساتھ جب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی میدان میں اترے تو اس بوڑے نے ان کو آہستہ سے ایک کشارہ کیا کہ مقابلے سے پہلے ذرا میری بات کو کان بدھا کر سنے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے اپنے کان اس کے قریب کیے وہ شخص کہہ رہا تھا جنید بغدادی میں پہلوان نہیں میں حالات کا ستایا ہوا ایک غریب انسان ہوں میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا کیونکہ میں سید جرانے سے تن ہوں میں آل رسول ہوں اور آل رسول کے لیے سوال کرنا زیبہ نہیں ہے میں حالات سے تنگ آ چکا ہوں میرے گھر کی عورتیں فاقے کی زندگی گزار رہی ہیں میرے بچے لباس کے بغیر ننگے ہیں میں نے آخر یہ تدبیر سوچی کہ میں جنید بغدادی کو چیرند کروں اور اس کی خدمت میں عرض کروں کہ تُو تو پہلوان ہے ہی ہے لیکن اگر آج میرے مقابلے میں تُو شکست آ جائے گا تو شاید اللہ رب العزت کی ذات میرے لئے کوئی روزی کا انتظام فرما دے اور تیرا بلا ہو جائے اور قیامت کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر تیری شہبات کریں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بڑی پسند آئی اور مقابلہ جب شروع ہوا تو شروعی میں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو اس لاغر بوڑے کمزور شخص نے نیچے گرا کے فاتح کی حسیت سے لوگوں میں نعرے بلند کرواتی ہے بادشاہ بھی حیران ہے لوگ بھی حیران ہیں کہ کہاں جنید بغدادی کی طاقت اور کہاں ایک بڑا لاغر لیکن مقابلے کی کفیت بڑی عجیب ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ مقابلہ ہار چکے ہیں اور بڑا مقابلہ جیت چکا ہے جیتنے کے ساتھ تھی لوگوں نے بھی انعامات کی بارش کر دی بخت کے بادشاہ نے بھی ان کو بڑے عزاز اور اکرام سے نوازا جنید بغدادی شکست کھا کے گھر کو واپس چلے گئے رات جب کر سوئے تو خواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ سرکار نے فرمایا اے جنید تو نے میرے خاندان کے ایک شخص کی عزت رکھی جا آج کے بعد اللہ رب العزت کی ذات بھی آپ کے مقدر میں فتح اور کرامت لکھ دی ہے اور میں اس کے ساتھ ہی تجھے علم کے مقام پر فائز کرتا ہوں اس کے بعد اس واقعے کے بعد جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی اور پھر اس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کی کہ زمانے کے چند بڑے بزرگوں میں سے چند بڑے علیاء کرام میں سے ایک کا نام جس کو لوگ جنید بغدادی کے نام سے پہچانتے بھی ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کو یہ مقام آلِ رسول کے احترام کی وجہ سے ملا میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین عدب دین عدب ہے کسی اللہ والے کا عجیب جملہ ہے بادب بانصیب جس کی زندگی میں عدب ہے اللہ اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں جس طرح کے ایک سید گرانے کے احترام پر اللہ رب العزت کی ذات نے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کو کتنو بڑا نواز دیا اگر آج ہم بھی آپس میں صاحب مرتبہ لوگوں کے صاحب مقام لوگوں کا اگر عدب کریں گے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اپنے خزانوں سے نوازیں گے اس لیے میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے آج امت میں جہاں اور بڑی بڑی کمی آ چکی ہیں ان کمیوں میں سے ایک بڑی کمی یہ ہے کہ آج امت میں عدب ختم ہوتا جا رہا ہے باپ کا عدب ختم ہوتا جا رہا ہے ماں کا عدب ختم ہوتا جا رہا ہے ہر بڑے کا عدب ختم ہوتا جا رہا ہے آئیے عدب کو عام کیجئے ہر ایک اپنے سے بڑے کا عدب کیجئے اس لیے بڑوں کا عدب کیجئے ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے کیونکہ ان کے گناہ تھوڑے ہیں تو آج ہم یہ آہد کریں اور ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سے ہر بڑے آدمی کا عدب کریں گے اور خصوصاً آر رسول کا کہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کا صلح ضرور دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين